اگر خرچ کرتے ہیں تو دل کی ناگواری کے ساتھ اسے اپنے اوپر بوجھ سمجھتے ہوئے یہ لوگ کبھی اہل ایمان کے مخلص نہیں ہوتے یہ ان کے لئے مصیبتوں کے منتظر رہتے ہیں یہ اللہ کی پکڑ سے بچ نہیں سکتے وہ مہاجرین اور انصار جو اسلام لانے میں پیش پیش رہے اور جن لوگوں نے جان و دل سے ان کی پیروی کی اور خدا کی اطاعت و فرما برداری کی اچھی مثال قائم کی اللہ تعالیٰ انہیں اپنی خوشنودیوں کے تاج پہنائے گا اور انہیں صدا بہار جنتوں میں بسائے گا اللہ کے راستے میں خرچ کرو اس سے تمہیں پاکی حاصل ہوگی اور تمہاری زندگی سمر جائے گی یاد رکھو اللہ اپنے بندوں کی توبہ بھی قبول کرتا ہے اور ان کے صدقات بھی قبول کرتا ہے خوشنصیب ہے وہ جس کی توبہ اور جس کی خیرات اللہ کے ہاں قبول ہو جائے تم عمل کرو اللہ اس کا رسول اور ایمان والے تمہارا عمل دیکھیں گے پھر اس حسدی کے سامنے تمہیں حاضر ہونا ہے جس سے کوئی بھی چیز بوشیدہ نہیں وہاں تمہارے عمل کے صحیح قیمت متعین ہوگی عبادت کی جگہ وہ مسجد ہے جس کی بنیاد اول روز سے تقبہ پر قائم ہو اور اسے ایسے لوگ آباد رکھیں جو پاک رہنا پسند کرتے ہیں اللہ کو پاکیزگی اختیار کرنے والے لوگ پسند ہوتے ہیں اگر تمہیں اپنی جان اور اپنے مال کا سودا کرنا ہے تو اللہ کے ہاتھ یہ سودا کرو اور جب اللہ کا حکم ہو تو اپنی جان اور اپنے مال کے ساتھ حاضر ہو جاؤ اللہ کے ہاتھ اپنی جان اور مال کا سودا کرنے والوں کی شان ہی کچھ اور ہوتی ہے اللہ کی طرف بار بار پلٹنے والے اس کی بندگی کا حق ادا کرنے والے اس کے گن گانے والے اس کی خاطر دیش تیز گھومنے والے اس کے آگے رکو اور سچتے کرنے والے نیکی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے والے اور اللہ کے احکام کا خیال رکھنے والے سچے مومن ایسے ہی ہوتے ہیں اللہ کی طرف سے خوشخبریاں انہی کے لئے ہیں اللہ کی ناراضگی سے بچو اور راست بازوں کے ساتھ رہو سچے ایمان والوں کا طریقہ یہ نہیں کہ وہ اللہ کے دین کی طرف سے بے پرواہ ہو کر اپنی اپنی فکر میں لگ جائیں ایمان والوں کو ہر آن اس کی فکر ہونی چاہیے کہ نیکی کمانے کا کوئی موقع ان کے ہاتھ سے نہ جانے پائے اور ان پر یہ دھن سوار رہنی چاہیے کہ کس طرح اللہ کے حضور بہترین سے بہترین عمل پیش کر سکیں دین میں گہری سمجھ بوجھ حاصل کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہ دو خواہ اس کے لئے گھر بار چھوڑنا پڑے اور جب لوٹ کر آؤ تو اس جذبے کے ساتھ آؤ کہ اپنی قوم کو سنبھالنا ہے اللہ کے رسول کی ناقدری نہ کرو ان سے محبت کرو اہل ایمان کا مشکت میں پڑھنا ان پر شوق گزرتا تھا اور وہ ان کی کامیابی کے لئے فکر مند رہتے تھے ایمان لانے والوں کے لئے وہ شفیق اور مہربان تھے اگر تم ان کی ناقدری کرو گے تو خود اپنا بگاڑو گے ان کا کچھ نہیں بگڑے گا ان کے لئے تو اللہ کافی ہے تم جدر نظر اٹھاؤ گے اور جس چیز پر بھی گوھر کرو گے تو تم کو اللہ کی نشانیاں نظر آئیں گی ان نشانیوں سے اپنے رب کو پہچانو جو لوگ اللہ سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے دنیا کی زندگی میں کھوئے ہوئے اور اس میں مگن ہیں اور اللہ کی نشانیوں سے غافل ہیں ان کے کرتوتوں کی سزا جہنم ہے اور جو لوگ ایمان رکھتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں ان کے ایمان کی بدولت ان کا رب انہیں کامیابی کی رہ دکھاتا ہے وہ آخرت میں جنت سے ہم کنار ہوں گے اللہ کو ہر حال میں یاد رکھو ایسا نہ ہو کہ جب تم پر کوئی سخت وقت آئے تو کھڑے بیٹھے اور لیٹے اللہ کو پکارو اور جب اللہ مسئیبت ٹال دے تو ایسے چلو جیسے تم نے کسی برے وقت میں اللہ کو پکارا ہی نہیں تھا دنیا کی چند روزہ لذت تم کو آخرت سے غافل نہ کر دے دنیا کی زندگی کی مثال تو ایسی ہے جیسے آسمان سے بارش ہوئی تو زمین کے پودے خوب گھنے ہو گئے پھر این اس وقت جب کہ زمین اپنی بہار پر تھی اور کھیتیاں بنی سوری کھڑی تھی کھیت والوں کو بالکل یقین ہو چلا کہ اب وہ پیداوار پوری طرح ان کے قبضے میں ہے یک یک کسی لمحہ اللہ کا حکم آیا اور وہ پوری کھیتی اس طرح غارت ہو گئی جیسے کہ کل وہاں کچھ تھا ہی نہیں اس میں اللہ کی بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور اور فکر کے آتی ہوں اللہ اس منزل کی طرف بلا رہا ہے جہاں سلامتی ہے وہ جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی توفیق دیتا ہے جو لوگ نیک کام کریں گے وہ نیک انجام سے ہم کنار ہوں گے اس روز ان کے چہرے روشن ہوں گے اور جو لوگ برائیوں میں ڈوبے رہیں گے آخرت میں ان کے چہرے کالی رات کی طرح سیاہ ہوں گے اور وہ برے انجام سے دوچار ہوں گے اے لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آئی ہے اس میں سینوں کے امراض کی شفا ہے ایمان والوں کے لیے اس میں ہدایت اور رحمت ہے یہ اللہ کا خصوصی فضل اور اس کی مہربانی ہے اس پر تم سب کو خوشی منانی چاہیے یہ تو دنیا والوں کے سارے خزانوں سے بڑھ کر ہے اس کی قدر کرو اور اسے سینے سے لگاؤ اس سے محروم ہو جانا سب سے بڑی محرومی ہے اللہ کے دوست بن جاؤ ایمان لے آؤ اور اللہ کی ناراضگی سے بچنے کی فکر کرو تمہیں نہ کوئی غم ہوگا اور نہ کوئی خوف ہوگا بلکہ دنیا اور آخرت دونوں جگہ خوشیاں اور خوشخبریاں تمہارا استقبال کریں گی نوح سے لے کر موسیٰ علیہ السلام تک نبیوں کی پوری تاریخ بتاتی ہے کہ نبی ہمیشہ روشن نشانیوں کے ساتھ قوم کو جگانے کے لئے آتے رہے اور ان کی قومیں انہیں جھٹلاتی رہیں جھٹلانے والی قوموں کا انجام دیکھو اور عبرت حاصل کرو یاد رکھو اہل ایمان کو شدید ظلم اور ستم اور سخت سے سخت آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے ہر دور میں ایسا ہوتا رہا ہے ایسے حالات میں رب پر بھروسہ رکھو اسی سے مدد کی دعا کرو نماز قائم کرتے رہو اپنے دین پر ثابت قدم رہو اور ظالموں کے در سے یا ان کی شان و شوکت سے مروب ہو کر اپنا راستہ نہ بدلو یقین رکھو اللہ کے پاس ایمان والوں کے لئے بڑی اچھی خبریں ہیں اس دنیا میں بھی اچھی خبریں ہیں اور آخرت میں بھی اچھی خبریں ہیں زمین میں فساد برپا کرنے والے انسانوں کو اپنے مال و دولت سے گمراہ کرنے والے اور انسانوں پر ظلم کرنے والے سن لیں کہ ابھی بھی ان کے پاس توبہ کرنے اور صدر جانے کا موقع ہے لیکن جب ان کا وقت آ جائے گا تب ان کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی ایسے ہر ظلم کے لئے فیرون کے انجاب میں عبرت کا سامان ہے ڈوپتے وقت اس کا ایمان لانا اس کے کچھ کام نہیں آیا لوگ تمہارے دین میں کتنا ہی شک کریں تم اپنے ایمان پر مضبوطی سے جمع رہو یکسو ہو کر خود کو دین پر قائم رکھو شرک کے قریب نہ بھٹکو اللہ کے سوا کسی کو مت پکارو کوئی فائدہ پہنچا سکتا ہے اور نا نقصان اللہ کی طرف سے حق آ گیا ہے اب ہدایت حاصل کرنے کا فیصلہ تمہیں خود کرنا ہے اگر چاہتے ہو کہ آخرت کا فیصلہ تمہارے حق میں ہو تو اللہ کی کتاب کی پیروی کرو اور صبر کے ساتھ جمع رہو یاد رکھو اللہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے اللہ کی کتاب میں ہر بات تفصیل سے بتا دی گئی ہے سیدھا راستہ واضح ہو چکا ہے اللہ کی بندگی کرو اپنے رب سے معافی مانگو اور اس کی طرف رجوع کرو اللہ دنیا میں اچھی زندگی عطا کرے گا اور آخرت میں جو انام کا مستحق ہوگا اسے انام دے گا اللہ سے ڈرو کسی کی کوئی بات اس سے پوشیدہ نہیں رہتی موسیقی